واللہی ما طلعت شمس ولا غربت صبح صویرے نکلتے ہیں اور رات کو دیر سے آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا کھانے مل کے کھانے کا وقت گزارنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ایک مرتبہ میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ کے کھتے بچے ہیں کہنے لگا جی تین میں نے کہا کیا عمر ہوگی کہنے لگا جی ایک کتنے ہیں ایک کتنے ہیں اور ایک کتنے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا بتایا کہنے لگا جی صبح آتا ہوں تو سوئے رہے ہوتے ہیں رات کو جاتا ہوں تو سوئے رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ ایک کتنے ہیں ایک کتنے ہیں اور ایک کتنے ہیں تو اس طرح رزق میں ان ہمارک کے اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے وقت نہ ملے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بعد لوگوں کو دیکھا بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پیچھے بیوی بچے کا پرسان حال کوئی ہوتا ہی نہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے اگر کوئی جائے تو اس کو چاہیے کہ دو چار مہینے کے بعد واپس چکر لگائے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے پھر دوبارہ جائے جو سالوں کے لیے چلے جاتے ہیں نا جی دس سال سے نہیں آئے بارہ سال سے نہیں آئے وہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پیچھے ان کی بیویاں گناہوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اعتدال ہونا چاہیے اتنا وقت نہ لگائے بچے اپنے بیوی کو بھی وقت دے بیوی کو صرف روٹی کپڑا مکان نہیں چاہیے خامد کی ساتھ بھی چاہیے خامد کی صحبت بھی چاہیے خامد اس کے ساتھ بیٹھے بات چیت کرے بچوں کی تربیت کے بارے میں گھر کے بارے میں تو تب بیوی کے دل کو تسلی ہوتی ہے تو جو لوگ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں تو یہ بھی اعتدال سے باہر کی بات ہے قرآن مجید نے ایک اصول بتایا وَأَسْكِنُوْهُنَّ مِنْحَيْسُسَكَنْتُمْ کہ تم اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو تو جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں وہ بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں جہاں خود ہیں وہاں بیویوں کو ساتھ رکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں جی کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بیوی ہے اور میں تو بیرون ملک جا رہا ہوں کئی مرتبہ ماں باپ بھوڑے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بچہ ہمارے پاس رہے ان کو دروت بھی ہوتی ہے مگر بیرون ملک گئے لوگ ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر سکتے ہیں مگر بیرون ملک گئے